یوپیر اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہمارے سہیوگی لکنو سے ہمارے ساتھ سیدھا کنکھیں انبوہ پورا پرکرن یہ پوری بات ہمارے درشکوں کے سامنے بستار سے رکھیں دیکھیں راجن جس طرح سے سرکار نے جو گینگسٹر ہیں جو بڑے اپرادیں ان کے خلاف ایک عبیان چھیڑ رکھا ہے اسی طرح یہ فیروز علی یہ جو ہے شمی یہ لکھناؤں کا ایک نیوٹوریس کی مرل تھا گینگسٹر ہے اور تھاکورگنج جو علاقہ ہے وہاں پر تمام سارے اس کے اوپر معاملے درد تھے اور پولیس کو اپنے مقبیروں سے یہ جانکاری ملی تھی کہ یہ ممبئی کے نالہ سوپارہ علاقے میں چھپا ہوا ہے تھاکورگنج پولیس گئی وہاں پر اور اس کو ارسٹ کر لیا اور اس کو لے کر آ رہی تھی اپنی جو گاڑی تھی اس سے اور گناہ کے پاس نیشنلس 46 پر یہ ایک سڑک حادثہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی ٹائر میں ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں اچانکہ پوری گاڑی اسکٹ کر جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے جس میں یہ جو کریمنل تھا نیوٹوریس کی مرل گینگسٹر اس کی موت ہو جاتی ہے چار جو پولیس والے ہیں وہ بھی غیل ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا بکرو میں وکاس دوبے جب لوٹ رہا تھا اس کی گاڑی پلٹ گئے اس کی بھی موت ہو گئی تھی انکاؤنٹر میں اس طرح سے یہ معاملہ ایک اور سامنے آیا ہے تو اس کو لے کا ضرور یہ سوال اٹھ رہا ہے لیکن پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا سڑک حادثہ ہے جو ڈرائیور تھا وہ اس وقت گاڑی کی جو سپیٹ تھی وہ زیادہ تھی وہ کنٹرول نہیں کر پایا اور اس وقت سے یہ حادثہ ہوا ہے تو ڈرائیور اور پولیس یہ نہیں دیکھیں بلکل تب ہی تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کس طرح سے یہ سڑک حادثہ ہوا ہے حالانکہ چار جو پولیس والے تھاکر جنج تھانے کے وہ بھی اس میں ضرور گھائل ہوئے ہیں دو کی حالت جو ہے وہ گمبیر بتائی جا رہے ہیں لیکن یہ کیا یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے یہی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اترابدش پولیس کا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ اپرادی اگر گاڑی میں آئے گا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اپرادی کی موت ہو جائے گی بلکل 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 بہت دھنیواد آپ کانبو اور یہ تمام چیزیں ایکسیڈنٹ میں ہی بتائی جاتی ہیں پولیس کے دورہ کلیم کی جاتی ہیں اگلی بڑی خبر لکنو سے ہے گینگسٹر فیروز علی کی سارک حادثے میں موت کی خبر آ رہی ہے ممبائی سے لکنو لاتے وقت گناہ میں یہ حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں ایسا ہی سمیں چار پولیس کرمی دھائل بتائے جائے ممبائی کے نانا سوپارہ علاقے میں شمی چھپ کر رہی رہا تھا بڑی خبر حادثے میں ایسا ہی سمیں چار پولیس کرمی زخمی ممبائی سے لکنو لاتے وقت گناہ میں حادثہ ہوا ہے انبوہ شکلا ہمارے سہیوگی لکنو سے ہمارے ساتھ سیدھا کنکٹ ہیں انبوہ پورا پرکرن یہ پوری بات ہمارے درشکوں کے سامنے میں ستار سے رکھی دیکھیں راجین جس طرح سے سرکار نے جو گینگسٹر ہیں جو بڑے اپرادیں ان کے خلاف کے ایک عبیان چھیڑ رکھا ہے اسی طرح یہ فیروز علی یہ جو ہے شمی یہ لکنو کا ایک نیٹوریس کی مرل تھا گینگسٹر ہے اور تھاکرگنج جو علاقہ ہے وہاں پر تمام سارے اس کے اوپر معاملے دردت ہیں اور پولیس کو اپنے مقبیروں سے یہ جانکاری ملی تھی کہ یہ ممبائی کے نالا سوپارہ علاقے میں چھپا ہوا ہے تھاکرگنج پولیس گئی وہاں پر اس کو ارسٹ کر لیا اس کو لے کر آ رہی تھی اپنی جو گاڑی تھی اس سے اور گناہ کے پاس نیشنلس 46 پر یہ ایک سڑک حادثہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی چاہیے ٹائر میں ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں اچانکہ پوری گاڑی اسکٹ کر جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے جس میں یہ جو کریمنل تھا نیٹوریس کنیل گینگسٹر اس کی موت ہو جاتی ہے چار جو پولیس والے ہیں وہ بھی گھائل ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا بکرو میں وکاس دوبے جب لوٹ رہا تھا اس کی جو گاڑی پلٹ گئے اس کی بھی موت ہو گئی تھی انکاؤنٹر میں اس طرح سے یہ معاملہ ایک اور سامنے آیا ہے تو اس کو لے کر ضرور یہ سوال اٹھ رہا ہے لیکن پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا سڑک حادثہ ہے جو ڈرائیور تھا وہ اس وقت گاڑی کی جو سپیٹ تھی وہ زیادہ تھی وہ کنٹرول نہیں کر پایا اور اس وقت سے یہ حادثہ ہوا ہے تو ڈرائیور اور پولیس یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ باقی لوگ کیسے بچ گیا ہے دیکھیں بلکل تب ہی تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کس طرح سے یہ سڑک حادثہ ہوا ہے حالانکہ چار جو پولیس والے ہیں تھاکر جنج پولیس تھانے کے وہ بھی اس میں ضرور گھائل ہوئے ہیں دو کی حالت جو ہے وہ گمبیر بتائی جا رہے ہیں لیکن یہ کیا یہ ترینڈ بنتا جا رہا ہے یہی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اتر پولیس کا ایک ترینڈ بنتا جا رہا ہے کہ اپرادی اگر گاڑی میں آئے گا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اپرادی کی موت ہو جائے گی بلکل 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 بہت دھنیباد آپ کھانبو اور یہ تمام چیزیں ایکسیڈنٹ میں ہی بتائی جاتی ہیں پولیس کے دوارہ کلیم کی جاتی ہیں